دوئے کے بعد خوش آمدید آپ کو اہم اور افسوسنا خبر سے آگا کریں کراچی کا اداکہ کھارا در جہاں پر بم دھماکہ ہوا ہے ابتدائی اطلاعات کے نتیجے میں ابھی تک زخمیوں کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ کتنے زخمی اس دھماکے کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں یہ اہم اور افسوسنا خبر ہے کراچی بولٹن مارکیب کے قریب دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور ابھی تک زخمیوں کے حوالے سے نہیں بتایا گیا نہ ہی دھماکے کی شدت کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہے دھماکہ کس نائیت کا ہے اس حوالے سے جائے وقوع پر اندادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں اور پولس کی بھاری نفری بھی جائے وقوع کی طرف گامزن ہے اہم اور افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کراچی بولٹن مارکیب کے قریب دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے کراچی کے حوالے سے پیٹ الٹ کافی موجود تھے اور اگر گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو تب بھی کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا اس سے پہلے کراچی کی یونیورسٹی کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا جامعہ کراچی میں تو اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی شائع دکھائی دیتا ہے بولٹن مارکیب کے قریب دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں دھماکے کی شدت اور نائیت کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہاں سوسناک واقعہ ہے بولٹن مارکیب کا علاقہ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ روز قبل شادر کے علاقے میں بھی دھماکے کا واقعہ پیش آیا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ کاشیخ آشمی سے کاشیخ آشمی تدائی اطلاعات کیا موصول ہو رہی ہے کسی کے زخمی ہو رہے کیونی اطلاع ہے اپنے سکام سے رابطہ ہوا ہے اپنے سکام اور یہ رہیس کے دلائے سے یہ موصول ہوئی ہے کہ کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہے اپنا مارکیب ایک خیرات ہے بیمن مزید کے پاس دیکھیں بلکل اب تک اس دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون جان کی قاضی جس کے زخیوں کی تعداد دس کے قریب ہے جن میں تین افراد کے حالت ان کے ہائی تشکرات ہے یہ خدایت کو بتایا جاتا ہے کہ دھماکہ پتافی کا زوردار تھا اور اس کے دھماکہ پتافی کافی زیادہ استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے جو قاضی بزار کے اطراف میں لوگ سے وہ کافی زیادہ زخمی ہوئے دھماکہ جس پر ہوا اس پر بزار میں کافی زیادہ رشتا اور عموماً بولٹن مارشید اور اس کے اطراف میں سامتے وقت کافی زیادہ رشتا ہوتا ہے بندیس ورس 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 کی تینے بھی جائے وہ کوہ پر پہنچتے ہیں تمام سا شوائد جمع کیا جا رہے ہیں زخمیوں کا مکمل سیول اسپطال سیول اسپطال میں امرجنسی نافذ کر دی گئے اور جتنے بھی زخمی سے انہیں اب بہتر اعلاج پرام کیا جا رہا ہے اسپطال پیزانی کے جانے سے زخمیوں کی تمام تر تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ان کا ایک نوٹس سرگا دیا جائے گا تاکہ جو لوگ جن کے پیارے تلاش کر رہے ہیں